ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب خیریت سے ہوں میری دعائیں آپ کے ساتھ آج مجھے کچھ خواب بچا نہیں آیا اور میرے فادر بھی آئے ہیں اور میرے سوسر بھی آئے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ آج میں جاؤں ان کی قبر پہ اور فاتحہ کہہ کے آؤں کیونکہ مجھے تقریباً ون منت ہو گیا کہ میں نہیں گئی نا بیزی اتنی تھی کہ میں جہاں ہی نہیں سکی تو میں نے کہا شاید مجھے یاد کر رہے ہیں تو میں آج جاؤں گی اور آپ میرے ساتھ آپ بھی فاتحہ کیے گا صبح سے دل اتنا پریشان ہو گا ہے ابھی کال کیا گھر میں کہ بچوں کو کہا ہے کہ سب تیار ہو جو تو بڑے پاپا کی قبر پر جاتے ہیں فاتحہ کہہ کے آتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جنت میں جگہ دیں جیسے میرے بچوں کو میرے فادر نے پھالا ہے بس اللہ تعالیٰ بہت عجر دیتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کی اچھی پروش کرتے ہیں تو اللہ بہت عجر دیتے ہیں بہت زیادہ میرے بچوں کو تو پھولوں کی طرح رکھا ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو ہر ٹائم ہر کروٹ جنت میں جگہ دیں اچھے اچھے پھول ہو جنت ہو باغات ہو وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی کبھی بھی کسی بھی چیز کی تو جب بھی میں یہاں پہ آتی تھی اپنے فادر کے ہاں تو اتنا پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پھر سکول گوئنگ بھی میرے فادر نے ان کو مطلب اپنے پاس ہی رکھ کے انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو کئی نہیں اور جانے دینا تو سکول گوئنگ بھی میرے بچے مطلب ہم نیکس ٹریٹ میں پھر آ گئے تھے تو وہی پہ پھر سکول گوئنگ بھی میرے بچے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے شکر الحمدللہ اللہ کا بچے بھی ما شاء اللہ قابل ہیں پیارے ہیں شکر ہے اللہ کا لیکن یہ بچے تو ہر ایک ہی اپنے اچھے لگتے ہیں سب کو اپنے ہی بچے اچھے لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے بچوں کو قابل بھی کرے اچھا بھی کرے اور نمازی بھی کرے پرہیزگار بھی کرے اور ان کو ترکیاں دے جس قدر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ نہیں دینی ہے انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن صرف اللہ ہی کرتے ہیں بچوں کو لینے تو بس گاڑی کا ویٹ کر رہی ہوں گاڑی آ جائے تو پھر ہم لوگ جا رہے ہیں قبض سان اور وہاں جاتی کروں بھی فاتح خانی اور دعا کروں بھی سپیشل بچوں کا ویورس وہاں سبھی راستے میں لیا کرے پہتے ہیں شکریہ 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 اللہ تعالیٰ مغفرت کرے قبرستان دیکھتے دیکھتے یہ قبرستان پورا بھر گیا ہے جی ویورس یہ قبرستان ہے اور یہ قبرستان جب میرے فادر کی دیت ہوئی بلکل نیا نیا بنا تھا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ایسا بس بھر گیا ہے بلکل اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے مردے دفن ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سب کو جنتوں میں جگہ دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہر ایک کو جو زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ بس اللہ سب پہ اپنا رحم کریں کیونکہ اللہ کے رحم کے بغیر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا تو یہاں پہ ہم لوگ اتاریں گے جوتے آگے جا کے تو کیونکہ ضروری ہے کہ جوتے اتار کے ہی قبرستان میں جائیں آج کل ہوا ہوئی بارش بارش کی وجہ سے راستہ تو کافی خراب ہے جی پاپا کی قبر آگے ہے اور اپنے کو دکھاتی ہوں السلام علیکم یا حلی القبور سلام علیکم یا حلی القبور تاتا کی قبر پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اعلیٰ مقام دے اور ہمیں صبر دے سبر نہیں جلدی آتا بہت مشکل ہے سبر کرنا بہت مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سامد لم يلد ولم يلد ولم يقول اللہ کفن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سامد لم يلد ولم يلد ولم يقول اللہ کفن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سامد لم يلد ولم يلد ولم يقول اللہ کفن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اے اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفنائے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو خوشادہ کر دے اے میرے اللہ میرے پاپا سمیس سب کو جنت میں جگہ دیں یا اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جگہ دیں یا اللہ جنت کے دروازے ان کے لئے کھول دیں یا اللہ تعالیٰ ان سب کو عالی مقام دیں اے اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور آپ ہی سب سے بڑے ہیں بے شک آپ ہر دعا قبول کرنے والے ہیں یا اللہ جن جن کے پیرنٹس ہوتھ ہو گئے یا اللہ سب کو جنت میں جگہ دے آمین سب آمین یا رب العالمین ٹھیک ہے ویورز اب ہم لوگ قبرستان سے گھر جاؤں گی میں پھر آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں بنے رہے گا یوں ہی میرے ساتھ اللہ حافظ